اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنڈر آئی کام کی جانب سے یہ ہماری بلاگر کی چوتھی کلاس ہے تو اس پر بات کریں گے کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیش بورڈ ہے نا یہ ڈیش بورڈ اسی پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہے آپشن اور یہ کیوں ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے کلاس میں ہم نے بلاگ کو کریٹ کیا تھا ہم نے یہ بلاگ کو کریٹ کیا تھا ایکچلی یہاں پر ہمارے پاس یہ مسٹیک ہو گئی تھی آر لکھا گیا تھا اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں یہ بھی چینج کریں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کی سائٹ کا بلاگ کا یوریل ہے یہ آپ کا نام ہے اور یہ بلاگ سپورٹ یہ کمپنی کا نام ہے گوگل کی جو کمپنی بلاگ سپورٹ یہ اس کا نام ایک سب ڈومین آپ کو دیتے ہیں نا تو یہ اس کے ساتھ آتا ہے آپ کی ڈومین ام کے ساتھ اچھا جی جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیش بورڈ کو دیکھیں اوپر بلاگر لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پر بلاگر پر کلک کریں گے تو یہ فرسٹ پیج آپ کے پاس ظاہر ہوگا جہاں پر آپ کے تمام ہوں گے جو اوپن ہوگا جہاں پر کلک کریں گے یہاں پر ویلکم ٹو مای نیو سائٹ کیونکہ یہاں پر جو اوپن ہے وہ ہمارا یہ بلاگ اوپن ہے لرننگ کے بیٹر والا تو یہ شو کر رہا ہے جو آپ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے یہ شو کر رہا ہے یہ آئیکن بنا ہوا ہے ڈرام لاؤن میں نے کیلئے جیسے یہاں پر کلک کریں گے اس وی ٹوٹوریل ان اردو لین Fucking یہ وہ سائٹ ہے جو میں نے create کی ہے تو یہ اس وی ٹوٹوریل ان اور دو تو یہ اس کا بیک اینڈ میرے پاس آجائے گا تو جیسے میں دوبارہ میرے پاسimeter آگیا ہے جو لیننگ کپیٹو والا ہے اچھا یہ پوسٹ کیا ہوتا ہے پوسٹ وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہ ہے دیکھیں نا یہ ایک پوسٹ ہے وہ کہہ کہ اگر آپ نے اس طرح پوسٹ کر رہی ہے آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ظاہر کر دے گا کہ آپ نے کدی نہیں پوسٹ کیا ہے ابھی تک میں نے کوئی پوسٹ نہیں کی اگر جب پوسٹ کروں گا تو یہاں پر کلک کروں گا یہ نیکس دیٹوری ہم پوسٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیبرز آپ نے سلیک کرنی ہے پبلش کرنا ہے اس کو ڈرافٹ میں رکھنا ہے یا اس کو ڈیلیڈ کرنا ہے یہ پوسٹ ہوتے ہیں یہاں پر بھی کلک کر کے آپ نیو پوسٹ کر سکتے ہیں آر پوسٹ پر جیسے کلک کریں گے تو تمام پوسٹ آپ کی آ جائیں گی سٹیٹس کیا ہوتا ہے یہ آپ کی سائٹ کے پر بتا رہا ہے کہ آپ کی سائٹ کول دیکھ رہا ہے کہاں سے دیکھ رہا ہے کس چیز سے دیکھ رہا ہے کومنٹ وہ ہوتے ہیں جو لوگ آپ کی سائٹ پر کومنٹ کرتے ہیں ابھی تک کوئی کومنٹ نہیں آیا ٹھیک ہے اچھا سپیم وہ ہوتے ہیں جو سپیم ہی ہوتے ہیں جو غلط کومنٹ ہوتے ہیں آپ کی سائٹ کو بلوک کو نقصان دے ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں تو وہ سپیم میں آ جاتے ہیں ارننگ یہ ہوتا ہے جب آپ کی جو بلوگ ہوتے ہیں وہ ٹوپ لیور پر چلا جاتا ہے میس کے ٹرافک آ جاتا ہے آپ کی سائٹ پر تو آپ گوگل ایڈسنس کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں اپنے بلاک کو اور ایڈز لگاتے ہیں اور اس سے آپ کی ارنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کمپین کمپین یہ ہوتی کہ اگر آپ اپنے آڈینس کو بنانا چاہتے ہیں یا اپنے ویزٹر کو بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی سرویس ہے کوئی پروڈکٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ ایڈ بنائیں اور گوگل ایڈ وارڈ کو آپ ریکویسٹ کریں ریکویسٹنی اسے آپ کانٹیکٹ کریں تو آپ اس کے ذریعے سے اپنا ایڈ جو چلا سکتے ہیں اپنی کمپین چلا سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس ویسٹر بھی آئیں گے لوگ آئیں گے اور آپ کے جو آئیڈیا سے وہ بڑھیں گے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے گروہ یور آڈینس ٹھیک ہے سٹارٹ نو کریں گے تو آپ یہ پروسس شروع ہو جائے گا لرن مور کے لیے آپ مزید اس کے پاس اس کے ساتھ وہ جو ایکسپلیشن کر سکتے ہیں اور اس کو سیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے پیجز پیجز ٹھیک ہے یہ پیجز اگر آپ نے کریٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے پیجز کریٹ کی ہوئے ہیں اوپر آپ دیکھیں نا یہاں پر دیکھیں ہوم یہ پیج ہے یہ پیج تو نہیں ویسے یہ پیج ہوئے لیکن ٹھیک ہے یہ میں نے پیج ہے نا about us جس سارا یہ پیج ہے contact us کا یہ پیج ہے اس سارا سائٹ میں آپ کا یہ پیج ہے ٹھیک ہے اس سارا اگر آپ پیج بنانا چاہتے ہیں تو پیج اور پوسٹ میں تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو پیج بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں آل پیج کے لیے آپ آل پیج یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کریٹ نیو پیج کر سکتے ہیں layout یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سائٹ ہے اس کے جو layout کی اس طرح ہے آپ کا structure کیسا ہے ٹھیک ہے first of all favicon ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر blogger کا اس کے بعد یہ آپ کا header ہوتا ہے ٹھیک ہے right side bar ہوتا ہے left side bar ہوتا ہے اور نیچے جب آئیں گے تو یہ footer بھی ہوگا کیونکہ یہ depend کرتا ہے layout آپ کی depend کرتا ہے آپ کی theme پر ٹھیک ہے theme کس طرح کی ہے ٹھیک ہے ممکن ہے کہ footer یہاں پر نہ ہو کیونکہ یہ theme پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے theme پر جیسے آپ آئیں گے تو یہ آپ کو show کرے گا کہ یہ آپ کی جو theme ہے نا laptop یا یہ desktop پر کیسے نظر آئے گی وہ یہ mobile پر کیسے نظر آئے گی ٹھیک ہے آپ customize بھی کر سکتے ہیں اور اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں change بھی کر سکتے ہیں theme کو انشاءاللہ اس پر ہم اچھی خاصی detail کے ساتھ بات کریں گے setting پر آئیں گے تو یہ جو basic setting ہوتی ہے آپ نے description کیسے دینی ہے آپ نے وہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ url یہاں سے آپ تدیل کر سکتے ہیں میں ابھی کال دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو یہ آر ہم نے ختم کرنا تھا اس کو save کرتا ہوں تو وہ کہہ رہے کہ available نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں میں triple zero کا دیتا ہوں ٹھیک ہے triple zero میں کرتا ہوں تو ہوگا انشاءاللہ بس صحیح ہے ٹھیک ہے اس پر third party کا use کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ setting کے بارے میں تھے تو detail کے ساتھ جو ہے نا ہم آہ کسی اور tutorial انشاءاللہ بات کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہیں post comment and sharing کے بارے میں ہوگا email کے بارے میں ہوگا اچھا جی یہ تھا dashboard کے بارے میں اور یہ reading list ہے یہ وہ آہ بلاگ ہوتا ہے جن کو آپ نے follow کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ کچھ follow آہ یہ دیکھیں blogs follow لکھا بھی ہے لکھا پڑا یہاں پر blogs i follow تو یہ دیکھیں یہ all blogs ہیں اور تو video tutorials پر جیسے آپ click کریں گے تو یہ میرا بلاگ آجا کیوں کہ میں نے اس کو follow کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اچھا جی help کے لیے آپ یہاں پر click کریں گے اگر آپ کو کس جس کی help کی ضرورت ہے blogger کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی یا کوئی آپ اس کی help کی دیکھنا چاہتے تو آپ help پر click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا dashboard کے بارے میں تو انشاءاللہ next tutorial میں ہم first of all ایک post کریں گے اور اس post میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو کن بات کو خیال رکھنا چاہیے اور کیسے آپ post کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ